یہ جو نوجوان آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہے اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اتقاف کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا یہ خود بھی اتقاف کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جس بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ بچہ بھی اتقاف کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یعنی کہ ایک ہی مسجد میں یہ دونوں اتقاف کر رہے تھے بچہ واش روم گیا اور یہ ملزم تنویر اس کے پیچھے گیا اور بچے کو اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد بچے کو کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اس واقعے کے بعد جناب بچہ باہر آتا ہے اور کاری صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تم اتنے پریشان کیوں ہو جس پر وہ بچہ جس کی عمر تیرہ سال ہے حسنین ماویہ اس کا نام ہے وہ رونے لگتا ہے تو کاری صاحب اس کو پھر پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے لیکن وہ بچہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا ہے کاری اس بچے کے والد رمضان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کوئی مسئلہ ہے وہ اتقاف کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اب اچانک سے اسے کوئی مسئلہ بنا ہے اور وہ رونے لگا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا جس پر رمضان صاحب جو ہے وہ مسجد آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تو بچہ بتاتا ہے کہ ملزم تنویر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں واش روم گیا تھا میرے پیچھے آ گیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد مجھے اس نے دھمکی لگائی گیا اگر کسی کو تم نے بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اس واقعے کے بعد جب ناظرین پتا چلا ملزم تنویر کو کہ معاملات خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں تو اس نے اتقاف چھوڑا اور فرار ہو گیا پولیس کو جب پتا چلا تو پولیس بھی صدیقے اکبر مسجد میں پہنچ جاتی ہے اور پولیس ملزم کی تلاش شروع کر دیتی ہے یہ واقعہ سوشل میڈے کے اوپر جب بڑی تیزی سے آئی لائٹ ہوتا ہے تو پولیس کو بھی اپنا کام تیز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹوں میں اس ملزم کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے مقدمہ اس کے خلاف درج ہو چکا ہے ناظرین خود بھی گرفتار ہو چکا ہے لیکن یہ جو واقعہ ہے بڑا افسوسناک ہے نہ صرف اس نے اتقاف کے تقدس کو پمال کیا ہے بلکہ مسجد کے تقدس کو بھی پمال کیا ہے اور ماہ مقدس میں اس طرح کے واقعات پیش آنا ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے اس سے پہلے لیہ میں اس طرح کے ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک بندے نے ایک ملزم نے چوری کی بارہ سوٹ درزی کی دکان سے چوری کی اور اتقاف کے اوپر بیٹھ گیا اور پولیس نے اس کو اتقاف سے گرفتار کیا یعنی کہ ان لوگوں نے اتقاف کو مزاک بنا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ